ایک خطاب آپ نے سمات فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ چند لمحوں میں مولانا نے لوگوں کے دلوں میں دلوں کے جذبات کو آمادہِ جن کر دیا اور جو عربی خطاب تھا حضرت مولانا کا جہاں ایک منظر تھا کہ کتنے مظالم نہاں ڈھائے گئے اور اسی سرزمین سے وہ مقدسات جو مسجد اقصہ کی امامت و خطابت کے منصف پر فائز ہیں اور چالیس سال کا عرصہ اس امامت و خطابت میں اور چالیس سال کی زندگی اس میں ان کی گزر گئی ہے اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال کتنی دماغہ خیز ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہو مگر ایسے بھی ہیں انہی لوگوں میں علامہ ڈاکٹر اکرمہ سعید عبداللہ سبری صاحب دامت برکاتہ ہم ہیں اور میں اب ان سے گزارش کر رہا ہوں التمیسو الدکتور سعید عبداللہ سبری حفظه اللہ ورعاہ للخطاب فليتفضل مشکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الامین خاتم الانبیاء والمرسلین صل اللہ علیه وعلى آله الطاهرین المبجلین وصحابته الغر الميامین المحجلین ومن تبعهم ونهج نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدین ایها الحضور الكرام ایها العلماء الاجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته انها لیلہ مبارکة لیلہ نستمع فيها الى آیات من القرآن الكريم القرآن الذي هو ربيع القلوب القرآن الذي هو دستور المسلمین القرآن الذي يجمع المسلمین القرآن الذي نزل باللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى للمسلمین جميعا حضرات حمد و سنہ کے بعد ڈاکٹر اکرمہ سبری نے قرآن پاک کی مبارک آیات آج کی اس مبارک رات میں پڑھی جانے والی ہیں ایہا الحجد الكريم ولی اتقان اللغة العربية التي اختارها الله للمسلمین جميعا والتی ہی لغت اہل الجنہ نعم خراعت کا مظاہرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ہماری نئی نسل میں قرآن پاک کو یاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو مکاتب قرآنیہ میں بچے داخلے لیں نوجوان پڑھیں قرآن پاک کو سیکھیں اس کی تجوید کو سیکھیں اور ساتھ ساتھ عربی زبان کو بھی سیکھیں اس کی آئین شین قاف کو درست کریں تاکہ اللہ کی یہ زبان اللہ نے جس زبان کا انتخاف فرمایا اور جس میں قرآن پاک اتھارا گیا اس کا فہم بھی حاصل ہو ان معظم علماء المسلمین فی الفقہ وفی التفسیر وفی الحدیث كانوا من اصول غیر عربیہ ومع ذالک تبحروا فی العلوم الشرعیہ وفی اللغت العربیہ وَأَلَّفُوا الْمُؤَلَّفَاتِ میں ہے اور فقہ اسلامی عربی زبان میں ہے لیکن عالم عربی سے ہٹ کر عجمی دنیا کے ایسے بڑے بڑے نامور علماء پیدا ہوئے جنہوں نے تفسیر اور حدیث اور فقہ میں کمال پیدا کیا اور نہ صرف یہ کہ علوم شرعیہ میں وہ باکمال ہوئے جینئس انسانوں کی شکل میں سامنے آئے بلکہ عربی زبان میں بھی انہوں نے ایسا کمال پیدا کیا کہ بہت سے عربوں پر بھی عجمی عربی سیکھنے والے فائق ہو گئے ایہا الحجد الكريم ان اجتماعكم لا يؤكد مدى حبكم للقرآن الكريم ومدى حبكم لمدينة القدس وللمسجد الاقصى فان الهند لها ارتباط وثیق بمدينة القدس وَفِيهَا أَزَّاوِيَا الْهِنْدِيَا وَأَنَّ الْإِرْطِبَاطَ هَذَا هُوَ ارْطِبَاطُ ایمَانٍ وَعَقِيدَ وَمَحَبَّ ایمَانِيَّا نعم آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ آپ کا قرآن پاک سے کیسا گہرا رب تو تعلق ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ کو شہر قدس سے کیسی محبت اور مسجد اقصہ سے کیسی محبت اور عقیدت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ شہر قدس سے فلسطین کے مختلف علاقوں اور خاص طور پر القدس سٹی اور شہر سے ہندوستان کے لوگوں کا بڑا قدیم تعلق رہا ہے ایک محلہ وہاں پر انڈین محلہ یا ہندوستانی محلے کے نام سے زاویہ ہندیا کے نام سے جانا جاتا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کے تعلقات سرزمین فلسطین سے بڑے قدیم اور گہرے ہیں ایہا الحجد الكریم انقل لكم تحیات اخوانكم الركع السجود في رحاب المسجد الاقصى المبارک انقل لكم المرابطین في ارض الاسراء والمعراج ارض المنشر والمحشر انقل لكم تحیات اخوانكم اللذین يحبونكم كما انکم انتم تحبونهم حضرات مسجد اقصى کے اندر جو اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں جو رکوع اور سجود کرتے ہیں میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیس کر رہا ہوں وہ لوگ کے جنہیں آپ سے محبت ہے اور آپ کو ان سے محبت ہے میں ان سرحد پر ڈٹنے والے مجاہدین کی طرف سے اور اسراء اور میراج کی سرزمین پر رہنے والوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں حدیعہ تسلیمات و تحیات پیش کرتا ہوں اور آپ کا سلام بھی ان تک منتقل کروں گا گویا امام صاحب آپ کے اور ان کے درمیان حمزہ وصل ہیں آپ کا رشتہ ان سے قائم ہوا ان کا آپ سے قائم ہوا وَإِنَّ أَهْلَ الْقُدْسِ يُمَثِّلُونَ حیئةَ أُمَمْ إِسْلَامِيَا فهم من مختلف اقتار العالم الاسلامی فمنهم من الجزيرة العربية ومنهم من العراق ومنهم من بخارا ومنهم من بلاد فارس ومنهم ايضا من تركيا ومن الاكراد وايضا من مصر ومن المغرب ومن جميع اقتار العالم الاسلامی کل نعم مسجد اقصہ میں آنے والے اور شہر قدس میں رہنے والے دنیا کے مختلف ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پر اسلامک نیشنز کی آرگنائزیشن ہے اگر ایک طرف اقوام متحدہ دنیا کے ملکوں کا ایک ادار عالمی ادارہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصہ دنیا کے مختلف لوگوں اور دنیا کی قوموں کے ایک مشترک بورڈ اور آرگنائزیشن اور تنظیم کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ وہاں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور شمال سے جنوب تک مختلف ملکوں کے نصفیے کے سیاہ آتے ہیں بلکہ وہاں محلوں میں قدیم زمانے سے فلسطین کی سرزمین کو پسند کرتے ہوئے وہ لوگ آباد ہیں جو مختلف علاقوں دنیا کے مختلف ملکوں سے اور ملکوں کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں آ کر آباد ہوئے ہیں وهناکہ عشرات الزوایہ التي تمثل الاقتار الاسلامیہ مثل الزاویہ الافغانیہ والزاویہ البخاریہ والزاویہ المغربیہ بالاضافة الى الزاویہ الهندیہ وغیرها من الزوایہ التي تؤکد مد ارتباط المسلمین في مدینہ القدس وهذا ليس بالامر الغریب فالقدس هي جزء من ایمان المسلمین ومن عقیدتهم قدس کی سرزمین میں بہت سے ایسے محلے ہیں ایسی آبادیاں ہیں اور ایسے ایسے مقامات ہیں جہاں افغانیوں کی آبادی ہے بخاریوں کی آبادی ہے مراکشیوں کی آبادی ہے جیسے مکرمہ میں مدینہ منورہ میں بھوپال کی ربات اور ٹوک کی ربات اور ہیدراباد کی ربات کے نام سے ایسی امارتیں ہیں کہ جہاں سے یہاں کے مختلف شہروں کے لوگوں کا تعلق رہا ہے قدس کی سرزمین بھی اس اعتبار سے امتیاز رکھتی ہے کہ دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں کے نمائندوں کے گوشے وہاں پر موجود ہیں جو زاویہ افغانیہ زاویہ بخاریہ زاویہ مغربیہ وغیرہ ناموں سے معروف ہے فان مدینہ القدس شعنها شعن مكہ المكرمہ والمدینہ المنورہ وان المسجد الاقصى المبارک شعنه شعن الحرم المكی والمسجد النبوي ويقول رسولنا الاقرم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى وفی روایہ المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور شہر القدس ان تینوں کے درمیان ایک نسبت یہ ہے کہ مکہ میں المسجد الحرام ہے جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کا مدینہ منورہ کی آغوش میں مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کا شہر القدس میں مسجد اقصى ہے جس میں ایک نماز کا ثواب پانچ سو نمازوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تین جگہیں ایسی ہیں تین مسجد ایسی ہیں جن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا چاہیے اور کسی جگہ کے لئے سفر اس نقطہ نظر سے نہیں ہونا چاہیے پہلی مسجد مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ کی دوسری مدینہ منورہ کی مسجد نبوی اور تیسری شہر القدس کی مسجد اقصى ونسأل اللہ عزوجل التحریر للقدس والاقصى لنصلي معن في رحاب هذا المسجد المبارک آمنین مطمئنین بمشیعت اللہ وليس ذالک علی اللہ بعزیز قول آمین حضرات ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ مسجد اقصى آزاد ہو اور وہ دن آئے کہ ہم بے تکلف دنیا کے اکناف سے دنیا کے مختلف علاقوں سے بے تکلف مسجد اقصى حاضر ہو سکیں اور وہاں نماز ادا کریں ہم اس دن کے متمنی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمان کو بے درع اور بے تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے مسجد اقصى پہنچنے کی توفیق اطاف فرما تاکہ تمام مسلمان کو اس کی اسخص کرتا ہوں کہ آمین کہیے ایوہ الحجد الكریم لقد شارکنا خلال ہی ایام الماضی بعدت لقاءات احتفاء بالقرآن الكریم وتكريما لحفظة القرآن الكریم من جنوب الهند حتى هذه المدینة المباركة وفي كل احتفاء نشاهد حشودا اكبر واكبر وهذا مما يشرح الصدر ويطمئن القلب ويؤکد بأن الام الاسلامية هي ام واحدة ذات رسالة خالدہ هي رسالة القرآن الكریم حضرات میرے لئے بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ میں مظاہرے قرآن کے جلسوں میں ہندوستان کے جنوب سے شمال کے اس علاقے کانپور تک شریک ہوتا چلا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی قرآن پاک سے محبت ایسی ہے کہ جہاں جہاں بھی مظاہر قرآن کا اجلاس منعقد کیا گیا لوگ جوک درجوک حاضر ہوئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس مجمع کو دیکھ کر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس مجمع کو دیکھ کر دل مطمئن ہوتا ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت ایک امت ہے اس کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہے اور یہ امت سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اللہ کی بندگی نے اور نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت نے اس کو ایک دوسرے سے مربوط کر رکھا ہے المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنین في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فان رسولنا الاقرم محمد صلى الله عليه وسلم يشبه الام الاسلامی بالجسد ويشبهها بالبنیان فلا بد وان يكون المسلمون ان يكون موحدين في هذه الایام لیكون لهم هذا الاحترام الكبير في العالم كله انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں جیسے امارت کی دوسری ایٹ سے جڑی ہوتی ہے اسلام نے ان کو آپس میں اس طرح متحد کر رکھا ہے اور ایک مثال میں آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال آپس کی ہمدردی میں تعلق میں محبت میں ایسی ہے جیسے جسم کے آزاں ہوں کسی ایک عزو کو بھی تکلیف پہنچ جائے تو سارا جسم اس تکلیف میں بیداری میں اور حرارت کے محسوس کرنے میں ساتھ ہوتا ہے شریک ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ظاہر ہے کہ ہم اممتی رسول ہیں اور یہی ہماری اصل پہچان ہے اور ہمارا نام مسلمان ہے کوئی دیوبندی یہ تفریق کی وہ اسمبل اور علامتیں ہیں جن کا جواز نہ قرآن نے پیش کیا ہے نہ حدیث نبوی نے پیش کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے جو چمن بندی فرمائی اور جس طرح یہ باغیچہ اسلام کا تیار کیا عوص اور خزرج کو اور قبیل قریش کو جس طرح باہم متحد فرمایا آج کی دنیا میں ضرورت ہے کہ مسلمان پورے اتحاد کے ساتھ باطل طاقتوں کا سہیونیت اور یہودیت کا اور دنیا کے بڑی جابر سلطنتوں کا مقابلہ کریں ان کے درمیان اتحاد ہوگا اور ہر فرق واریت سے اور ہر طرح کے انتشار سے وہ بالاتر ہوں گے اور اپنی وحدت کا ثبوت دیں گے تب وہ اسلام کی سہی معنی نمہندگی کر سکیں گے و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت مولانا سید سلیمان حسین ندوی دامت برکاتہ ایک عربی ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی آئی یہ بہت دیر ہو گئی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ چاند نکلا تھا بہت دیر ہوئی ڈوب گیا آؤ اب لورڈ